مارت کے سامنے والی مارت میں موجود ہے جیسے کہ آپ نے بتایا تھا کتنا اسلحہ ہو سکتا ہے ان دہشتگردوں کے پاس ہم نے دیکھا کہ تقریباً پانچ گھنٹے ہونے والے ہیں مسلسل یہ لڑ رہے ہیں مسلسل فائرنگ کا تبادلہ سننے میں آ رہا ہے اسلحہ کا کتنا زخیرہ یہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اور یہ بھی بتائیے گا کہ اندر پولس ٹریننگ کے اندر جو اسلحہ خانہ ہے اس کی حفاظت کو یقینی بنا لیا گیا ہے امیل حفیظ ہم آپ سے پھر تفصیلات لیں گے اس وقت ہم پولس ٹریننگ سینٹر کے باہر آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں آپ باہر سے آنے والے پولس ٹریننگ کا میٹے سپاہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ارگمال کوئی ہو سر وہ لکی بند سرائکی بھو رہے ہیں سرائکی بھو رہے ہیں پولس ٹریننگ سینٹر سے باہر آنے والے پولس اہلکار اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ اندر بھی بھی مسلح افراد موجود ہیں جن سے فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے پولس کی بھاری نفری ایلیٹ فورس اور فوج کے جوان اس وقت جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ ارگمال بنایا جانے والے افراد کو ہر صورت باہر فاظت باہر نکالا جا سکے امین حفیظ لائن پر موجود ہیں ہمارے ساتھ امین آپ تفصیلات بتا رہے تھے آپ بتائیے کہ اس وقت فائرنگ کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں امارت کے کس حصے میں زیادہ اس وقت فائرنگ ہو رہی ہے اور کیا یہ دہشتگرد پوری امارت پر اب تک قابض ہیں یا امارت کی کسی ایک حصے میں ہیں جی مسعود یہاں ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں جو میری پوزیشن ہے اور جہاں سے مجھے یہ نظر آ رہی ہے پولیس ٹیننگ سکول کی گراؤنڈ نظر آ رہی ہے اس کے کلاس روم نظر آ رہے ہیں اور اس کی پیچھے جو ہور ہے جہاں پر یہ زیر تربیت جوان وہاں پر رہیش پذیر ہوتے ہیں تو جو سیچویشن میں دیکھ رہا ہوں اور فائرنگ کا جو ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ فائرنگ کہاں سے آ رہی ہے جیسا کہ آپ نے پوچھا ہے یہ فائرنگ میں نے جیسے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ شروع جو مین سرک کے ساتھ گراؤنڈ ہے سکول کی گراؤنڈ ہے اس کے بعد کلاس روم ہے اس کے پیچھے یہ ہے رہیشی ایریا ہے جو چھے ساتھ بڑے بڑے ہال ہے یہ فائرنگ کی عوال ہمیں اس ایریا سے آ رہی ہے یعنی کہہ یہ جو دشت گرد ہے یہ بڑی ذمہ داری سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہ تو گراؤنڈ میں ہے چونکہ گراؤنڈ میں ایلیڈ فورس کے جوان کمانڈوز اتر چکے ہیں کلاس روم تک ایلیڈ فورس کے جوانوں کا اور رینجز کے جوانوں کا قبضہ ہے وہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں بکتر بند گاری جو ہے وہ بالکل گراؤنڈ اور کلاس روم کروک کر کے آگے جو نے ہیشی ایریا ہے وہاں تک بکتر بند گاری جا رہی ہے اور واپس آ رہی ہے مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بکتر بند گاری کی مومنٹ اور ایلیڈ فورس کے کمانڈوز کا ایکشن دیکھ کر اس سے چھت سے یہ میں بات کہہ سکتا ہوں کہ جو بیٹس گرد ہے اگر وہ رہیشی ایریا ہے جہاں پر جوانوں کی رہیش ہے اور یہ برے برے ہوئے ہیں اور جہاں پر جوان ہیں بتائیں یہ جا رہا ہے کہ رہیشی ایریا میں ہی جوان مجود ہے اور بیٹس گرد میں ان کو وہاں پر یرگمار بنائے ہوئے ہیں اور یہاں پر گراؤنڈ میں میں نے جیسے آپ کو صبح بتایا تھا جو حجید ہو چکی ہے جیسے گردوں کے حوالے سے جو جب میں پہنچا تھا اس پہلے بھی لاشی شاہ سے اٹھائی گئی ہوں گی اس وقت ساد لاشی مجھے نظر آ رہے تھے اور ابھی بھی گراؤنڈ میں مجھے ایک لاش کولیس کانسٹیبل کی دکھائی دے رہی ہے ابھی تک بطر بند گارے میں وہ لاش بھی سکول کی جو تربیہ تھی گراؤنڈ ہے اس گراؤنڈ سے ابھی تک وہ لاش نہیں اٹھائے وہ لاش بھی تک بہا پر پرید ہے بطر بند گارے میں جو آفیسز اور جو کمانڈوز اندر بیجے جا رہے ہیں وقفے وقفے سے وہ اب سکول کے جو کلاس روم کے آگے فارمٹ کے لیے ہیں جس کو رہیشی شریعہ کہا جا سکتا ہے یہ بالکل بڑے مختاط انداز میں ہماری سیکیورٹی پورٹس اس طرح آگے پینیٹ شیٹ کر رہی ہیں کہ کسی طرح کا کوئی جو جوان ہمارے اندر زیرے تربیت ہے جن کو یغمال بنا رکھا ہے ان کو زیادہ سے زیادہ محفوظ رکھا جا سکے اور اپنے جوانوکار نقصان نہ ہو سکے یہ طرح ایک بڑے حکمت حکمت عملی سے بڑے مختاط انداز میں مگر بڑے بہادرانہ جلت مندانہ انداز میں ہمارے فورسیں ہمارے جو لیڈ فورس کے جوان ہیں کمانڈوز ہیں وہ بلکل آکے بڑھ رہے ہیں اور پزا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑے دیر کے لیے جو ہیلیکاپٹر رکھے تھے اب دوبارہ وہ ہی ہیلیکاپٹر کی مومنٹ ہمیں دوبارہ دکھائی دیر میں چار رات پر موبائل سے اگر آ رہی ہے تو ہیلیکاپٹر بلکل میرے پاس سے گزر رہے تو یہ آواز آپ نے سنے ہوگی جی آمین حفیظ جیسا کہ صبح ہم نے دیکھا تھا کہ اس حملے کے کافی دیر بعد تن بھی پولس اہلکار اندر نہیں جا پا رہے تھے سیکیورٹی اداروں اور جو امدادی کاروائیاں کرنے والے اہلکار تھے وہ بھی اندر داخل نہیں ہو پا رہے تھے اتنی شدید فائرنگ کا سلسلہ جاری تھا جس کے بعد بکتر بند گاڑیوں کو طلب کیا گیا ایلیٹ فورس آئی رینجرز آئی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پولس اہلکاروں کی ایک بڑی تعداد کو باہر نکالا گیا ہے ریسکیو کر لیا گیا ہے اور بتایا جی جاتا ہے کہ تقریباً آٹھ سو کے قریب اہلکار اس پولس ٹویننگ سینٹر میں موجود تھے اب کیا اطلاعات ہیں کتنی بڑی تعداد میں پولس اہلکاروں کو نکال لیا گیا ہے اور اندر کتنے پولس اہلکار موجود ہیں جی نادیہ مجھے جو ابھی پولس حکام نے بتایا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً موجودہ جو تربیتی زیر تربیت پولس کے جوان اس پر کننگ لے رہے تھے ان کی تعداد تقریباً بڑی سو کی